السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویدائیان تاہر کیسے ہیں ویورز آج میں لے کر آئے ہوں بہت زبردہ شربت کی ریسپی اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ بچے اور بڑوں کی بہت فیوریٹ ہے رمضان میں آپ اسے بنائے انجوائے کریں بہت زبردہ سی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے 1.5 لیٹر ملک لیا ہے فریش ملک اس کے لئے میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے لئے پیکٹ کا ملک بھی یوز کر سکتے ہیں کسٹر پاورڈر میں نے اس میں لیا ہے 2 ٹیبلی سپون اس میں میں نے پستہ فلیور لیا ہے گرین کلر میں آپ کوئی بھی اس میں کلر یوز کر سکتے ہیں اسے اچھے سے میں ریزولف کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے بہت زیادہ اسے لکوڑی نہیں کرنا ہے اچھے سے ریزولف کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں بھی اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر شامل کریں گے بہت ہی زبردست ہی ہے ہماری یہ ڈرنک بنے گی انشاءاللہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کریں گے ہم نے اسے بہت زیادہ گھاڑا نہیں کرنا ہے اسی لئے ہم نے یہ سب 2 ٹیبلی سپون کسٹر پاورڈر لیا ہے اسے ہم نے پکانا ہے اس کا کچھا پندور ہونے تک اب میں اس میں چینی شامل کری ہوں ایک کپ آپ اپنی پسند کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ چینی کر سکتے ہیں اچھی طرح ہم سے چینی مکس ہو چکی ہے اور ہمارا کسٹر بھی بہت اچھے سے پک چکا ہے دوسری طرف اب میں نے پانی لیا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس کے اندر میں 2 ٹیبلی سپون چیا سی یہ تخم ملنگا شامل کر دوں گی پانچ سے چھ منٹ یہ ڈیزولف ہونے میں اور پھولنے میں لیتا ہے اس لئے اب میں اس وہ سائٹ پہ رکھ دوں گی اب ہم اس کے لئے جیلی بنائیں گے جیلی کو بنانے کے لئے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے پانی میں بوائر آنے کے بعد ہم جیلی شامل کر دیں گے اس کے اندر جیلی کا میں نے گرین کلر لیا ہے آپ چاہے ہیں تو کوئی بھی کلر اس میں یوز کر سکتے ہیں دو سے تی منٹ کے اندر اندر ہماری یہ جیلی بن کا تیار ہو جائے گی میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے صرف اس کے اندر جو چینی ہے اس کو ڈیزولف پڑنے تک یہ دیکھیں کسٹڈ ہمارا بن کا تیار ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لئے بہت جلدی سے یہ جم کر تیار ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں جیلی ہماری زبادست سی ہارڈ سی جم چکی ہے اب اسے ہم کٹ کر لیں گے سکوائر پیسز میں چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کے سکوائر پیسز کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں زبادست سی کتنی اچھی سے یہ جم گئی ہے پانی کا استعمال ہم کم کریں گے زیادہ پانی سے ہی لیکویڈی سی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو اس طرح ہارڈ شیب میں بنانا ہے کسٹڈ ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹیمپریچر پہ اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اس کے اندر ہم یہ چیئے سی جو ہم نے بھگو دیئے تھے شامل کریں گے اسی کے ساتھ اس میں ہم جیلی بھی شامل کر دیں گے تھوڑی جیلی میں اس میں ابھی شامل کروں گے اور باقی ہم اپر سے اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر کے کسی جار میں نکال لیں گے بہت ہی زبردست اور یہ گرمیوں کے روزوں کے لیے بیسٹ ہے بچے سے بہت ہی زیادہ شوق سے پیتے ہیں بہت ہی ایزی میتھرڈ کے ساتھ تمہاری یہ ریسپی انشاءاللہ تعالی دیکھیں بن کر تیار ہو رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے یہ دیکھیں گلاسز میں میں ان کو سرف کر رہی ہوں زبدست یہ دیکھیں ہماری انرجی ورنگ بن کر تیار ہو چکی ہے کسٹرک کو میں نے روم ٹیپریچر پر تھنڈا کیا تھا مگر اب میں اس کے گلاسز کو مزید تھنڈا کر کے بچوں کو سرف کروں گی تو بچے بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جیلی کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر سے کیا ہے چیئر سیڈم اس کے اوپر ڈالیں گے بچوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہوئے چیزیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں اس لئے بچوں کے لیے الگ الگ طریقے سے ہم ان کو ٹرائے کرتے ہیں رمضان میں اسے آپ بچوں کو بنا کر دیں اس کے علاوہ جب بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو آپ بنا کر دیں اس کے اندر میں گارنشن کروں گی بادام کے ساتھ بہت ہی زبدس یہ ریسپی دیکھیں ہماری بن کر ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ سپرنکل کے ساتھ میں اس کو گارنش کروں گی یہ بلکل اوپشنل ہے آپ اس کو سمپل جیلی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کلر فول دو تین طرح کی جیلیاں بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک ہی چیز کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھرٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل کمرشل سٹائل کا بلکل آئسٹریم کی طرح کی شربت ہمارا بن کا تیار ہو چکا ہے اوکے جی تینکیو اللہ حافظ